بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے کیسے ہمیں کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے بارش ہو رہی ہے اکھیر بارش ہو رہی ہے صبح تک صبح تقریباً کہتے ہیں نا دس جانبے تک ان کے وقت کے مطابق بارش نہیں تھی بادلتے ہلکل کے بادلتے اتنے نیدے کے لگے کہ بارش ہوگی یعنی کہہ کبھل کے بادلتے ہوتے ہیں سری لنکا میں بھی بادل تو لیکن اتنے نہیں تھے بارش ہو رہی نہیں تھے اب بارش ہو رہی ہے یعنی کہ پاکستان کا پہنچتا وہ جانت نادر نہیں آرہا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پہنچ جائے گا ایش شیک اپ جیتے گا میرے کئی دوست کہہ رہے تھے کچھ بڑے ویلوگرز بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان ایش شیک اپ پہ فائنل کھیلے گا اینیویز مجھے فائنل کھیلے گا پاکستان آدھا نہیں آرہا میں نے کل ہی اپنے ویلوگ اندر پتا تھا کہ پاکستان 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 کرنے کا اگر میچ ہوتا ہے تو جیتے ہیں ابھی تک میچ سے کوئی سوٹ آرہ نہیں ہے اب بارش ہو رہی ہے اینیویز دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے جوہاں صاحب نا انٹریو دے رہے ہیں اسٹار سپورٹس پہ نا ایک انکر وہ انہوں نے سوال کیے کہتا ہم تین مہینوں سے کوئی مہین نہیں آرہے تھے اور آپ بھارے تو کتے کی درہا آرہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سی لنکا میں تین سو ساڑھے تین سو رن نہیں بنتا ہی درہے یہاں کی وکٹوں پہ مان لو آپ کے اتنی گندی بولنگ کی اتنی گندی فیللنگ کی کہ آپ کو ساڑھے تین سو سکوڑ پڑا پھر جب آپ چیز کرنے آئے آپ کو وہ مائنسٹ ہی نہیں تھا چیز کرنے والا آپ ٹوک 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 کر دے گئے آپ نے سٹائک کو روٹیٹ کیا ہی نہیں اپنے موہ سے آپ مان گئے یہاں تین سو ساڑھے تین سو رن نہیں بنتے یہاں کی وکٹوں پہ پھر یہ مان لو یہ بھی مان لو کہ آپ نے گھٹیا بولنگ کی گھٹیا فیللنگ کی اور گھٹیا پلئنگ الیون کھلائی اور گھٹیا پلئیرس ڈالے کسی نے پرفارم نہیں کیا جو اسے اٹھائی تھے سے آپ لوگ ہارے مہچ ابھی در شروع نہیں ہو سکا سٹل بارش 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 اگر پاکسین سکور کی بات کی جائے ٹھیک ہے نسیم شاہ انجر تھا حریصہ انجر تھا اسے زمان خان کا ورسیم جونئر کو اٹھالا محمد نواز اڑا دنے ایک اچھی آج جیز ہے سمان علیہ آگا انجر ہوئے محمد نواز کرتا کہ محمد حریص ہی مجھے سمان نہیں آئی یہ تی ٹونٹی پلئے آرہا ہے تی ٹونٹی پلئے آرہا ہے سلوگ ہی نہیں ہیتا سلوگ ہی ہیتا تی ٹونٹی اس کا کیا کام تھا آپ کو فخر زمان کھلانا چاہیے تھا چلیں آپ فخر زمان نہ کھلاتے ہیں بہت بڑا محصہ آپ کو چاہیے تھا فخر زمان کھلاتے ہیں پہلی بات اگر فخر زمان نہیں کھلاتے ہیں آپ دولا شفیق بیٹھا تھا پہچ پہ آپ اسے ہی لاتے ہیں محمد حریصہ کیا کیلیبر ہے بھائی وہ بندے میں ہی لگتے ہیں بڑے محصہ ہی دور وہ تی ٹونٹی کے لئے اسے کھلنا کچھ آتا ہے وہ سلوگ ہی لگتا ہے ہاتھا دار دار بچاتا ہے لگ گیا لگ گیا نہیں لگا تو نہ لگا اب دولا شفیق آگے بینچ میں مجھو جائے فخر زمان ہے فخر زمان کو جائنٹنا موقع دیئے موقع ہو دیئے وہ پچاس ایک رن بھی کرتا ہے تو آپ وہ فائدہ ہی دیتا ہے نا اسی فارم بھی واپس آ جاتی اسے بھی نہیں اسے نکال دیئے اوپر آپ نے اب دولا شفیق کو بھی ڈالا اور چبل انسان محمد عزیز ہو ڈال دیا ہے جو ٹیپ بہت سائز سے گری 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 تو ٹی ٹو ٹی سائز میں گری 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 سمجھیں گے کیا سیلیکشن کیے ان لوگوں نے بارش ہو رہی ہے جیت لو اشاہ کب جیتیں گے یہ میں تو جیت لو اگلی راڈ میں تو پہنچ جاؤ فائدہ کالی فائی تو کل لو سوڑ ہوتا ہے آپ لوگوں سے کالی فائی یہ سوال یہ نشان ہے آپ کے اوپر اب اگلا آپ نے بڑھے کپ کھیلنے جانا ہے مہا چاہے جائے بابرادم سب دی یاری ہے دوسریں نہیں بھائیں گے تو کچھ کریں گے یاری دوسریں اسے فرصت نہیں ملتی بابرادم سب کو یاری دوسریں سب ہٹ کے ٹیم پر سوچے گا تو کچھ بنے گا حیران یہ لی بات ہے پاکستان نے ٹیم جو اناؤنس کی تھی نا کل وہ کچھ ہوڑ دی پھر کچھ ہو رہی ہے عبداللہ شفیق کے رہے ہیں فقرد مہار سیڈ کے اندر ہیں امام ملک بیٹھے رہے ہیں حریص ہے محمد نواز ہے وسیم خان جونئر ہے یعنی کہ دکھایا کچھ اور کرا کچھ اور چلیں اچھی بات ہے میں اپنے بیلوگ اندر یہی بار کر رہے ہیں کہ عبداللہ شفیق کو ہونا جائے یہ کھوں گیا آپ کو بھائی پاپر بیٹس مین ہے مجھے نہیں لگتا تھا کہ حریصی جگہ بنتی ہے امام ملک کو بٹھانا مجھے نہیں سمجھا کیوں بٹھایا ہے لیکن اینی ہاؤ اب جو محش ہو چکا پاکستان کا ایک اشاریہ تین آور ہو چکا ایک سکور ہے پہلا عبداللہ شفیق نے مینر کیے لگو کیش بھی بچا ہے آخری بال پہ بری چیٹ ہے کی سی لگائے کیپٹر نے لے گی تھوڑا آر سا پہلا عبداللہ شفیق کے آج کے مجھے پاکستان کیا کرتا ہے پاکستان نے پندر آوروں میں باکستان کو بنا لیا پاکستان ایک خلالی آؤٹ ہوا ہے دلاللہ شفیق چھتی سا انتیس پہ کھڑے ہیں باب اور آدم انتیس ایک پہ کھڑے ہیں آؤٹ ہونے والے خلالی ہیں فکر زمان جو چار خلالے جو چار رمنا کے آؤٹ ہو گئے تھے اگر دیکھا جائے میں تو کہتا ہوں ہم فکر زمان عبداللہ شفیق کے اچھے نہیں ہیں آج کے دور میں کیونکہ عبداللہ شفیق فارم میں جا رہے ہیں ٹیسیز میں بھی اچھا پرفارم کیا تھا فکر زمان آؤٹ آف فارم ہے کوئی پرفارم نہیں کرے پاس لاسٹ ٹوائل ٹھرٹی نہیں دیکھ رہے ہیں ان کا کوئی سپور نہیں ہے اینی ہاؤ میں تو کہوں گا پھر بھی فکر زمان کو ہم ورڈ کپ سکوٹ کے اندر ہنا چاہیے کیونکہ انجین وکیٹس ایس کمپیر تو سی لنکر وکیٹس ڈیفرن ہوتی ہیں وضاتے بیٹنگ سائٹس ہوتی ہیں باللنگ کم ہوتی ہے اور در سی لنکر کے اندر سپین وکیٹس بھی ہوتی ہیں ٹرنز زیادہ لیتی ہیں اور جب انسان کا پورا ٹائم بھی چاہ رہا ہونا انسان گندی بالل پر بھی اور ہو جاتا ہے اچھی بالل پر بھی اور ہو جاتا ہے اسے ہم فکر زمان کا پورا ٹائم چاہ رہا ہے اینی آب پاکستان کو کم از کم تین سو سکوڑ کا ٹائم چاہیئے تالیس آوروں میں جائے جائے کہ آپ جانتے ہیں پانچ بولر ایچ نائن آورس کروائیں گے پاور پلے ایک سے دو ہے ایک سے نو ہے نو سے سنتیس ہے دس سے سنتیس ہے پھر سنتیس سے پنتالیس ہے تین پاور پلے ایسے رکھے ہیں دیکھتے ہیں پاکستان کیا کرتا ہے امید کرتا ہوں کہ پاکستان ایک اچھا سکوڑ دے گا سیننگ کا بھی اتنی ہمت آرے آنے والی نہیں ہیں جو وہ اتنی جلدی ہار مانچے جان لگاتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ انتاز کی محصوی ہیں بابر آدم آؤٹ ہو گئے ہیں ڈینوٹ ویلے گیلہ نے آؤٹ کیا ہے سٹمپ آؤٹ ہوئے ہیں بابر آدم سے سپینر نہیں کھیلا جاتے ہیں ان کی بہت بڑی کمزوری ہے انہیں سمع نہیں آتی آپ لائس نائن مانت سے نائنکنگ میں آپ نے اپنی ویگنس پر قابو بھی نہیں کیا آپ کی بہت بڑی ویگنس بابر آدم صاحب سپینر آپ سے نہیں کھیلے جاتے کیوں نہیں آپ اس بات تو سمجھتے اگر آپ نے کنسسٹنسی رہنی ہے ایسے ٹاپ بیٹس من پاکستان کا ورلل میں اپنا نام کام بنا ہے تو آپ اپنی ویگنس پر کام کرنا پڑے گا ورنہ آپ بہت بہت جلدی ٹیم سے باہر ہوتے میں یا ڈروپ ہو جائیں گے یا پی پرفارمنس گندی ہو جائیں کیسے لگئے میری ویڈیو ضرور پر کمنٹ سیسے نہیں جائیں پلیس میں چانم سبسکر کرنا مجھے پارٹ ون میں بھی کر رہا ہوں پارٹ و بات میں کروں گا